موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے اور دعا ہے خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ کے عمر میں آپ کے رسک اور ذائقے میں برکت اتا فرمائے آمین آج میں بنانے جا رہی ہوں کوئلہ متن بڑیانی جو کہ دوسری بڑیانی سے تھوڑے مختلف ہے اور دوسری بڑیانی کی طرح یہ جو ہے بہت زائقے میں اچھی ہوتی ہے آپ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس پتا دیتی ہوں میں نے 1 کجی مدن لیا ہے میں نے چام کا گوشت لیا ہے آپ چاہے کوئی بھی مکس لے لیں آپ چاہے تو چکن لے لیں بیف لے لیں آپ کی پسند ہے ساتھ میں تلی ہوئی ایک پیاز ہے دھنی اور پودینے کے پتے ہیں اور تین مرچے ہیں یہ پانچ ادد میں نے ٹماٹر لیا ہے جن کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے آدھا کپ دہ ہی لیا ہے یہ مسالے ہیں نمک 1 ٹی سپون ہے آپ اس پر زائقہ لیجئے گا لیکن اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ ہم نے چاہلوں میں بھی نمک ڈالنا ہے 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی بل سپون لال مرچ کا پاودر ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ ہے 1 ٹی بل سپون سکے دھنیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور 1 ٹی سپون ہی زیرہ پاودر ہے یہ کھڑے مسالے ہیں جن میں دارچینی ہے 2 بڑی الائچی ہیں بادیان کا پھول 2 سے 3 کڑی پتے اور 5 سے چھلے لونگ ہیں یہ 2 ٹی بل سپون لسن اور ادرک ہے چوپ کیا ہوا یعنی 1 ٹی بل سپون ادرک اور 1 ٹی بل سپون لسن یہ 2 ٹی بل سپون ہو جائے گا یہ 1 ٹی بل سپون بھڑ کے میں چوپ کی ہیں چوپڑ میں مرچے بڑی کھڑی مرچے یہ تقریباً چار بڑے سائز کی مرچیں تھیں اور 1 ٹی بل سپون ہی زیرہ ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن بنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ تو چلیں چلتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کب کراہی میں ایک کراہی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سپیشل کوکر میں ہنڈی میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو صرف تھوڑا سا بھوننا ہے اوائل میں کے اس کا جو کچھا بن ہے لسنہ درک کا وہ ختم ہو جائے ایک منٹ دسنہ درک کو پھول لینے کے بعد اس میں میں زیرا شامل کروں گی یہ ہلکا سا ہلانا ہے اور پھر اس میں گوش شامل کر لینا زیرا کو ایسے نہیں رہنے دینا ورنہ جل جائے گا اب زیرے کے ساتھ اور نسنہ درک کے ساتھ تقریباً دس منٹ میں گوشت کو بھونوں گی اور میرے گوشت کو بھونوں گی اور گوشت کو بھونوں گی اور اس وقت اس میں کسی قسم کی اپ کوئی سمیل نہیں آرہی ہے آپ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہوئے اب میں اس پر شامل کرتی ہی نوٹ ٹماتھر جو میں نے آپ کو دکھایا تھے کھری مرچیں اور تمام تب جو مسالے ہیں وہ اب میں اس کو مکس کر دیتی ہی اس کو میں ڈھگ دوں گی کہ اس کا جو مسالہ سا تمام تب جو مسالے ہیں وہ اور مرچیں گوشت کو بھونوں گی اور مرچیں گوشت کو بھونوں گی اور میں اس کو دکھ دیتی ہی اور کچھ دیر میں میں آپ کو دکھاتی ہی ملچ پیچھے ملچ پیچھے ملچ پیچھے ملچ پیچھے ملچ پیچھا اور میں نے اس کی دیتی ہی جب تک کمارٹر میں نہیں ہو جانا مسالہ نہیں بن جانا اس کے ساتھ ہی پکڑا ہے اب میں اس میں یوگرٹ آل دیتی ہوں دہیں کو آپ اچھے طریقے سے پھینٹ دیجئے گا پہلے اب جیسے ہی یہ دہیں گیا ہے مسالے میں مسالہ دوبارہ سے چھنڈا ہو گیا ہے اب میں انتظار کرتی ہوں ابھی اس کے اوپر لیڈ نہیں دینی ہے اس کو اسے ہی انتظار کرنا ہے کہ جو دہیں ہیں یہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور دوبارہ سے اویل جو ہے وہ الگ ہو جائے میں آپ کو دیکھتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں جو اویل ہے وہ مسالے کا الگ ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے مسالے کا گوشت مکمل طور پہ بھونا جا جا جکا ہے اب صرف اس کو ام لوگوں نے گلانا ہے میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو رکھوں گی اور یہ آپ کے جسے ہم جو اپنی روزمرہ کی ککن کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گوشت کتنا ٹائم لے رہا ہے تو آپ اس کے مطابق پانی ڈالیں گے اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو بھی مختلف وقت ہوگا اور اگر چکن میں بنا رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مختلف ہوگا میں اس کو تو قریباً اس کے گلنے تک کا انتظار کروں گے ڈھک کے اور اس کے لئے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تو قریباً ایک گلاس اس میں انشاءاللہ تالہ اس کو میں ہرکی آنچ پہ ڈھکے رکھ دوں گی اس میں گوشت کر جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں گوشت چو ہے یہاں پہ مکمل طور پہ گلچو کر ہے تقریباً آدھا کھنٹا مجھے لگا ہے کیونکہ میں ظاہر ہے کہ دیکھشی میں بنا رہی ہی یا پریشو ککر میں اگر بنائیں گے جلدی ہو جائے گا بہرالہ آپ گوشت یہاں پر گلچوکا ہے اب اس کو کوئلے کا دھووا دینا ہے کوئلے کو اپنے گیس ککر پر رکھ کے اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کوئلے کا دھووا رہے ہم کس طرح سے دیں گے گوشت یہاں پر بلکل تیار ہے کوئلے کو میں نے تیار کر کے کوئلے کوئلے کی چھوٹی سی پلیٹ بنا کے رکھ دیا ہے اس پہ آپ صرف 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ کوئل جالیں گے اور یہ یوں بند کر دوں گی پانچ منٹ میں اس کو بند رہنے دوں گی جو اس کا دھووا ہے کوئلے کا اس کا جو فلیور ہے گوشت میں بہت اچھے سے آ جائے گا اگر آپ کے پاس کوئلے پر نہ ہو گر پر موجود تو آپ کوئی بھی سیلور سٹیل کی چھوٹی سی جو باول ہوتا ہے اس میں رکھ کے آپ کوئلہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں میں تقریباً چار ٹی سپون یہ نمک ہے جو میں نے شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون اویل اور جو میں نے آپ کو کھڑے مسالے دکھائے یہ سارے موہ ہیں اس کو بہل لانے پر میں اس میں چاول چاول جو ایک نہیں رکھے بلکل ویسے ہی جس طرح سے میں نے باقی جو بریانی کی ریسپیز ہیں میں نے آپ کو اس میں دکھائے تھے اس کو میں دکھ کے اس کے بہل لانے کا انتظار کرتی میں نے چاولوں کو بھائل کر لیا ہے اب میں نے اس کو دم دینا ہے تیہ لگانی ہے تو یہ جو دیسی گی ہے آپ اس کی جگہ بٹر ڈال لیں نہیں تو اویل ڈال لیں اس کا ہی ہے کہ دیسی گی سے خوشپو بہت اچھی آتی اور چاول بھی نیچے نہیں لاتے میں نے نیچے دیکھ چی کہ توا رکھا ہوا ہے اب میں آدھے چاول جو ہیں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس میں گوشت کی تیہ لگانے کے بات جو ہری مرچے میں نے آپ کو سٹارٹنگ پر دکھائیں تھی ان کو میں نے حاف کر لیا تھا اور یہ ہیں پودینے کے اور دھنیے کے پتے پتے پودینے کے پتے جو باقی کے چاول ہیں میں اس پہ پھلا دیتی ہوں جو تلی گوی پیاز ہے وہ اس پہ پھلا ہوں گی ری دل اگ یلو کلر ہے جس کو میں نے تکریباً ٹی بل سپون کے اندر میں نے میکس کیا تھا اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی تکریباً دس سے باڑا منٹ جس میں انشاءاللہ جو چاول ہیں وہ اچھے طریقے سے جو گل بھی جائیں گے اور جو ہماری بڑیانی جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں اب دم کھولتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوں دس سے بارہ منٹ کے بعد میں نے چاول کو چکھی ہے چاول جو ہے وہ مکمل طور پہ گل گئے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں نیچے سے اوپر لاتے ہوئے اس کے مسائلے کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کوئلہ مٹن بریانی تیار ہے اور یہ زائٹے میں بہت اچھی بنی ہے آپ سرور ٹرائی کیجئے گا بتائے گا کیسی بنی میں نے ساتھ میں رائتہ بنایا ہے اور اس کی جو خوشپو ہے وہ بلکل ایسے آ رہی ہے جیسے ہم نے کوئلے میں گوست کو بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کسی نئی ویجیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تھانکس پر ووچنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ